اگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے جمع کشمیر کی بھی مت کر رہا ہوں اگر جمع کشمیر کا یہ چودہ سو پینٹالیس والا کتاب چاہ کسی سفیر کے پاس ہے اور اس سفیر اس مدرسے کا نام اس کے اندر موجود ہے تو پھر آپ کو میری یا کسی اور کی تصدیق بھی اگر اس کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کو ہنک بند پر اس پر اعتماد کر لینا چاہیے اور اس مدرسے کا وجود یقین ہو سکتا رمضان المبارک کی بابرگت گڑیاں گزر رہی ہے اس ماہ مقدس میں ایمان والا بہت سارے نیک عامال کرتا ہے ان نیک عامال میں سے ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کرنا چاہے وہ زکاة کی شکل میں ہو چاہے وہ صدقے کی شکل میں ہو فطرانے کی شکل میں ہو نفلی صدقات ہو یا واجبی ہے عام طور پر اس مبارک مہینے کے اندر اہل مدارس مالداروں غریبوں امیروں شہریوں دیہاتیوں گاؤں تمام ہی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں مالدار حضرات زکاة نکالتے ہیں غریب غربہ حضرات بھی جب کوئی سفیر مسجد والا مدرسے والا یا اپنی ذات کے لئے مانگنے والا کسی بھی ایمان والے کے پاس جاتا ہے وہ ایمان والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے مگر اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا تعلق مدارس سے ہوتا ہے پورے ہندوستان اور اپنے وطن عزید جمہور کشمیر سے سینکڑوں سفرہ حضرات ہماری گھروں پر پہنچ جاتے ہیں مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں اس سلسلے میں دو باتیں عرض کرنی ہیں پہلی بات یہ کہ یہ جو چندہ کرنے والے لوگ ہیں جو مسجد کے لئے مدرسے کے لئے چندہ کرتے ہیں یہ لوگ بکاری نہیں ہیں یہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کا ہم لوگوں پر احسان ہے یا ہمارے گھر اور در میں پہنچ کر یا ہم سے ہماری زکاة وصول کرتے ہیں یا صدقہ خیرات ہم سے لے کر مستق جگہ پر پہنچا دیتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں تو اللہ کے قرآن کے لئے مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں تو اللہ کے دین کے لئے مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بقا اور تحفظ کے لئے مانگتے ہیں لہٰذا ان کا مانگنا بھی کار خیر ہے ان کا مانگنا بھی سواب ہے اس مانگنے پر کل قیامت کے دن ان کو کتنا عجر عظیم ملنا ہے شاید یہ مانگنے والے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ ان کے ایک ایک روپے کے جمع کرنے سے قرآن کے کتنے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں حدیث کے کتنے محافظ پیدا ہو رہے ہیں کتنے قاری بن رہے ہیں کتنے مفسر بن رہے ہیں کتنے محدث بن رہے ہیں اس کا اندازہ ان مانگنے والوں کو بھی نہیں ہوتا ہے لہٰذا پہلی گزارش عوام الناس امت مسلمہ سے ان مانگنے والوں کو ہرگز 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 حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اگر ہم نے آج ان کو علیہ عظیب اللہ حقارت کی نظر سے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر وہ ہو جائے گا جو ان ملکوں کا ہوا جن ملکوں میں رہ کر اور بیٹھ کر وہاں کے محدثین نے بخاری ترمیزی جیسی حدیثیں لکھی تھی لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا جو بخارہ اور سمرقن کبھی علم کی آمجگاہ اور علم کا مرکز ہوا کرتا تھا آج وہ جگہ وہ ہیں جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھنے والا وہی نہیں ہے لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے اور اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ مدارس ہمارے وطن میں اور دیگر علاقوں کے اندر موجود ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے ان کی بقا ہمارے اس تھوڑے تھوڑے مال کے ذریعے سے اور ہم دیکھ کر ان پر احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں اگر ہم زکاة نہیں دیں گے تو مجرم ہم ہوں گی جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے ایسے ہی زکاة بھی فرض ہے تو زکاة کا نکالنا اور مستحق تک پہنچانا یہ مالدار کی اپنی ذمہ داری تھی اس نے گریبوں کو ڈھونڈنا تھا تلاش کرنا تھا ان کو دینا تھا اور اگر کوئی نہ لے زارپارے کر کر ان کو دینا تھا منت سمادت کرنی تھی بھئی یہ میری زکاة ہے تم لے لو اس کو استعمال کرو تاکہ میں اس فریضے کو ادا کر کے سب اگدوش ہو جاؤں گا لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سفرہ حضرات کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں بہت گری ہوئی گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ان سفرہ حضرات کا عدب اور احترام کیا جائے ان کو کھانے کے لئے پوچھا جائے ان کو رہنے کے لئے جگہ دی جائے ہم گھروں میں کیا تو دیں گے مسجدوں میں رہنے سے ان سفرہ حضرات کو انکار کرتے ہیں سفرہ حضرات کے لئے سہری اور افطاری کا انتظام ہماری مسجدوں میں ہونا چاہیے ہمارے اداروں میں ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے ہم اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہے اگر یہ حضرات بیچارے جیسے کیسے دن بھر دکے کھا کھا کر شام کو کہیں پہنچتے ہیں کسی ہوتل پر یا کسی جگہ پر دن بھر کی تھکن اتار کر کہ کہیں افطاری کے لئے سہری کے لئے پہنچ جاتے ہیں ہم سے جتنا ہو سکے ان کی امداد کریں ہم سے جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں لیکن بجائے مدد کرنے کے بہت ساری جگہوں سے یہ شکایت ملتی ہے کہ سفرہ حضرات کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے بدتمیزی کی جاتی ہے ناروہ الفاظ ان کے بارے میں کہی جاتی ہے ان کو بخاری کہا جاتا ہے مانگنی والے کہا جاتا ہے یہ سب ہمیں زبا نہیں دیتا ہے ہم ایمان والے ہیں یہ ہمارے لئے کر رہے ہیں قرآن کی بقا کے لئے کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لئے کر رہے ہیں لہٰذا ان کا جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے مالی ادبار سے بھی اخلاقی ادبار سے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم خاموش تم رہ سکتے ہیں ہم چپ رہے ہیں ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ یہ جو دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں دھکے کھاتے رہتے ہیں یا اللہ ان کے ذریعے سے ایمان کی بقا کو ان کو سبب اور ذریعہ بنا اور قرآن کے یہ محافظ ہے یا اللہ ان کو دونوں جہاں کی سرخ روی نصیب فرما ہم یہ دعا کر سکتے ہیں دعا بھی کرنی چاہیے ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش بھی آنا چاہیے اور جو ہم سے مدد ہو سکے وہ مدد ہم ضرور کرنی چاہیے دوسری گزارش چونکہ ہر جگہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے اچھوں کے ساتھ کچھ برے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو مدارس والوں کی شکل میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مدرسے والوں کو دین والوں کو دین کو اماء اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے فرادی لوگ بیچ میں گز جاتے ہیں جس کی وجہ سے مالداروں زکاة دینے والوں کو تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے آپ تحقیق بہت شوق سے کیجئے لیکن تحقیق کیجئے تحقیر نہ کیجئے تظلیل نہ کیجئے اور تحقیق کے لئے ہمارے لئے پیمانہ کیا ہونا چاہیے ہمارے لئے پیمانہ ہونا چاہیے پہلی چیز مادر علمی دارلوم دیوبند ایک بورڈ بنایا ہے اس کا نامہ رابطہ مداری سے اسلامی عربیہ وہاں سے مستقل ایک سند ارتباط ملتی ہے اس کو میعار رابطہ تمام مدارس کی تحقیقات شروع سے کرتا ہے حتیٰ کہ ہمارے وطن عزیز جمہور کشمیر میں ہمارے رابطے کے صدر حضرت مولا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتم العالیہ نے مستقل طور پر تمام مدرسوں کا معاینہ کروایا اور اس پر لاکو روپے خرچ ہوئے تاکہ صحیح رپورٹ ہمارے سامنے آ جائے الحمدللہ یہ معاینہ اس طور پر ہوا کہ مدرس کے اندر کمرے کتنے ہیں کچن کیسا ہے باتروم کتنے ہیں بیلڈنگ کتنی ہے یعنی پوری چیزیں حتیٰ کی سٹور روم ان کے پاس ہے یا نہیں ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ چیز اس فارم کے اندر موجود تھی حتیٰ لیمکان کوشش کی گئی کہ مدرسے صحیح رخ پر صحیح لائن پر چلے اس کے باوجود اگر کوئی ایسا شخص بیچ میں آ جاتا ہے جو مدرسے کے نام پر غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے اور امت کو دھوکہ دے دیتا ہے تو اچھوں میں تو برے ایسے ہو جاتے ہیں خیر کے ساتھ میں شر چلتی ہے تو اگر کوئی بیچ میں ایسا بندہ آ جائے گا تو اس کی وجہ سے تمام مدرسے برباد اور تمام مدرسے والے تانو تشلی کے مستحق نہیں بنے گی لہذا پہلی بات ہوتی ہے رابطہ مدارس کی سند ارتباط لیکن اس کی تحریر کو اور اس کو پہچاننا کی واقع دارلوم سے ہے یا نہیں ہے کسی فراد نے اس میں فراد تو نہیں کیا ہے کہ اس کی جالی بنائی ہو تو اس کے لئے ہوتا ہے کہ تقریباً تمام علاقے کے اعتبار سے مستند اور معتبر علماء کرام اس کی تائید کر لیتے ہیں علاقے کے اعتبار سے ایک دو ساتھی اگر اس کی تائید کر لیں گے تو ہمارے لئے یہ کافی ہونا چاہیے زیادہ تحقیق کر لینا اور زیادہ اس میں کیچوٹھ رہنا اور زیادہ اس میں خرید کرید کر لینا یہ سفروں کو پریشان کرنے کے مترادف ہوگا اگر آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے اندر کوئی فراد ہے آپ بہت آرام سے اس سے معذرت کیجئے کہ بھائی مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے چونکہ مجھے زکاة دینی ہے میری زکاة دادہ ہونی چاہیے معاف کیجئے گا بہت عدم کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اس سے معذرت کیجئے اور بطور امداد دس بیس روی دے کر اگر وہ زیادہ زید کرید نہ دے کر چھٹکارہ حاصل کیجئے ورنہ سفیر کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ساتھی آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو اس کو اپنا ڈاؤٹ کلیر کرا لینا چاہیے جیسے بھی اس کو ڈاؤٹ کو کلیر کرا لینا چاہیے تاکہ دینے والا جو زکاة دیرا یہ فرض ہے یہ فرض اس کا ضائع نہیں ہونا چاہیے لیکن میں نے پہلی بھی عرض کیا تحقیر یا تظلیل نہیں ہونا چاہیے تحقیق ہونی تھی ہمارے وطن عوضی جمہور کشمیر کے اندر رابطہ مدارس کا جو بورڈ ہے الحمدللہ بہت مضبوط ہے قابل اعتماد ہے اور جتنی تحقیق ہو سکتی ہوتی تحقیق کر کے رمضان مبارک کے لیے ایک کتاب چھاپا جاتا ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ لیں گے بعد میں ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اس کو آپ دیکھ لیں گے ہر زلے کے اعتبار سے مدرسے کتنے ہیں اور مدرسے میں بچے کتنے ہیں یہاں تک کی حفظ میں کتنے ہیں ناظرے میں کتنے ہیں عربی درجات میں کتنے ہیں قیرات میں کتنے ہیں یہ امتحانات سے پہلے یہ ساری جانچ لکا لی گئی اور پھر امتحان چونکہ یہ رابطے کے بورڈ کے تحت پورے جمع کشمیر کے اندر تو عربی یعنی مولویت کی جو کلاسیں ہوتی اس اعتبار سے تو یہ تو پورے جمع کشمیر کا ایک وقت میں پورے جمع کشمیر کا کرنا سے لے کر ادھر بنی لوانگ تک جتنے مدرسے ہیں ایک وقت میں ایک دن میں کئی ساری کتابوں کا ایک ساتھ امتحان ہوا الحمدللہ یہ ربط ہے یہ ضبط ہے اور یہ ہمارے بڑوں کی فکر ہے یہ ہماری بڑوں کی نظریں ان کی محنتیں ان کی کوششیں ہیں جن کی کوششیں سے یہ سب وجود میں آ رہا ہے یہ سب چل رہا ہے اس کے باوجود ابھی کمی کوتائی ہر چیز میں ہوتی ہے ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہندہ چل کر وہ بھی دور ہو جائیں گی لیکن فی الحال میں عوام الناس سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ کتابچہ چھپ چکا ہے اس کے اندر ہر زلے کے اعتبار سے کتنے مدرسے ہیں اس میں درج ہیں ہو سکتا ہے کچھ مدرسے اسی سال وجود میں آئے ہوں گے جو ابھی تک اس میں درج نہ ہوگی لیکن اس کی تحقیق مقامی علماء کریں گے زلے والے کریں گے آپ کے پاس اگر کوئی ساتھی کوئی سفیر وہ پرچہ دکھا رہا ہے اس پرچے کے اندر اس مدرسے کا نام ہے تو اس کے علاوہ آپ کو پھر زیادہ تحقیق کرنے کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے اگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کاغذہ نہیں ہے جمع کشمیر کی بھی مات کر رہا ہوں اگر جمع کشمیر کا یہ چودہ سو پینٹالیس والا کتابچہ کسی سفیر کے پاس ہے اور اس سفیر اس مدرسے کا نام اس کے اندر موجود ہے تو پھر آپ کو میری یا کسی اور کی تصدیق بھی اگر اس کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کو بند پر اس پر اعتماد کر لینا چاہیے اور اس مدرسے کا وجود یقین ہو سکتا ہاں اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ اس مدرسے کا نام استعمال کر لے گا لیکن اس کے لئے ذمہ داری تو ہر بندے کی نہیں ہوتی ہے یا رابطے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے ہاں رابطہ ادارے کی تحقیق کر رہا ہے ادارے کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ادارہ موجود ہے لہٰذا جمع کشمیر کی عوام سے میری نرخانست ہے یہ اپیل ہے کہ آپ بانڈی پورا سے چھپنے والا یہ رابطے مدارس کی جانب سے یہ کتاب چھپ اس میں دیکھ لیے جن سفرہ کے پاس یہ کتاب چھپ موجود ہوگا اس میں نام ہوگا تو اس نام کے ساتھ آپ ان کو چندہ اتمنان کے ساتھ دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دیہوی رقم رائقہ اور ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ قابل اعتماد جگہ پر اور مستحق جگہ پر پہنچ جائے گی اللہ پاک ہمارے دینے کو اور ان حضرات کی ان سفرہ حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اللہ پاک تمام مدارس مقاتے مسادد خنقہیں اور علماء کرام ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیق قائم اور دائم پر رکھے آمین وآخر الدعوانا للحمدللہ رب العالمين